مجموعہ کامل مجموعہ کامل مجموعہ کامل بسم اللہ الرحمن الرحیم پرفیوم کی جو بوٹل ہے وہ باہر آ چکی ہے تو یہ بسیکلی ایک ہنڈرڈ ایمل کی پرفیوم ہے اور اس کا جو فرنٹ ہے یہاں پہ ایک بڑا ہی اچھے طریقے سے نام جو ہے وہ انگریو ہوا ہوئے اور جو اس کا ٹیکچر ہے بوٹل کا وہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا وڈی وڈی سا ہے اور بیک سائٹ پہ بھی نام لکھا ہوئے تاریخ بائی جے ڈوٹ اور بہت ہی خوبصورت قسم کی اس کی جو پورٹل ہے اس کی ڈیزائن ہے تو کیپ کھولنے کے بعد سے ہی جو پرفیوم کی سمیل ہے وہ میرے تک پہنچ رہی ہے اور بہت اچھی بہت اچھی ہشبو ہے اب ہم اس کو اپنے ہاتھ پہ لگاتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ جو اس کی ہشبو ہے وہ کس طرح کی ہے تھوڑا سرپ کر لیتے ہیں تاکہ ذرا اسنس جو ہے وہ پھیل جائے پرفیوم جو ہے اس کی ہشبو ہے عربی ٹائپ ہے بہت اچھی ہشبو ہے اس کی اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر کسی نے جے ڈوٹ کے پرفیومز بائے کرنے ہو تو اس کو ضرور بائے کریں کیونکہ یہ بہت اچھی اس کی سمیل ہے تو اب جی باری ہے اوپن کرنے کی مجموعہ کامل جو کہ بیسیکلی ایک اتر ہے اور اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں سائٹ سے اچھا اس طرح اور اس میں ایک بڑی کیوٹ یونیک سی آپ کہہ لیں عربی ٹیکچر والی جو ہے نا بوٹل ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی یونیک لگتی ہے اور اس کو کھولنا بھی ہے ہم نے ایسے اوپر سے اور جو ایک ڈراؤپ ہے اس کو ہم ٹرائے کر لیتے ہیں زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے ایک اور بھی کرنا ہے تو ایک جو ڈراؤپ ہے وہ کافی ہے میرا حیال ہے سمیل جو ہے وہ ہم نے چیک کر لی ہے تو بیسیکلی یہ ایک عربی سمیل ہے اس کے اندر جس کو اود کہتے ہیں اور کافی سٹرانگ قسم کی سمیل ہے اس کی تو میرا حیال ہے کہ اس کا جو ایک ڈراؤپ ہوتا ہے وہ ہی آپ کے لیے کافی ہوتا ہے تو بیسے بھی اس کی جو کونٹیٹی ہے وہ صرف اور صرف 12 ایمل ہے جو کہ کافی کم ہوتی ہے لیکن کیونکہ یہ پیور آئل ہے پرفیوم نہیں ہے تو اس لیے جو کونٹیٹی ہے اس کی وہ تھوڑی سی کم بلکہ کافی کم ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی ہشبو دیکھی جائے تو وہ بہت زیادہ سٹرانگ اور اچھی ہے تو یہ بھی ریکمینڈڈ ہے کیونکہ میں نے کافی سارے پرفیومز چیک کرنے کے بعد یہ پرفیومز لیے تھے لیکن یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ کافی سارے پرفیومز سمیل کیے ہوتے ہیں کافی ساری جو فرگرنسز ہوتی ہیں وہ مکس ہو جاتی ہیں تو تب اتنے اچھے طریقے سے سمجھ جو ہے وہ نہیں آتی لیکن اب کیونکہ ہم سپریٹلی کر رہے ہیں تو زیادہ مزید بہتر طریقے سے سمجھ آ رہی ہے اور اب جی باری ہے سب سے لاسٹ پرفیوم کی جس کا نام ہے ایکسپوز تو میں نے وہاں پر چیک کیا تھا اس کا جو بوٹل ہے وہ بیسکلی ایک کیمرا لنز کی طرح ہے اور اس کی جو فرگرنسز ہے وہ بھی کافی اچھی تھی لیکن کیونکہ بتایا کہ آپ کو کس وقت کافی سارے پرفیومز مکس اپ ہو چکے تھے تو اتنی کوئی کلیریٹی سے سمجھ نہیں تھی آ رہی لیکن اب میرا حیال ہے کہ ہم نے سب کچھ سپریٹلی کیا ہے سم پرفیومز سمیل کیے ہیں تو میوی جو فرگرنسز ہے وہ مزید بہتر طریقے سے ہم تک پہن جائے چلیں جی ایکسپوز بائی اکرال الحسن کو اب ہم کرتے ہیں ایکسپوز جہاں پہ اکرال الحسن ساری دنیا کو ایکسپوز کرتے ہیں آج ہم کریں گے ان کے پرفیوم کو ایکسپوز تو اوپر سے تو میں نے اس کو اوپن کر لیا تھا اور میں نہیں چاہ رہا کہ اس کی پیکنگ کو کھولا جائے برے طریقے سے تو ہم بس اس کو ڈانورڈز کھینچ لیتے ہیں اور یہ جو ہے یہ باکس ہے باکس بھی کافی اچھا ہے ٹیکسٹرڈ ہے اس کے اوپر لیکن یہ مجھے بھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ تو ایک کیمرہ لینس تھا تو اتنا بڑا باکس کیوں ہے اس کا بہرحال اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں اوپن یہ ادھر سے ہوگا وہ بڑا سخت قسم کا باکس ہے یہ کیا چیز ہے واو اچھا اچھا میں بھی پریشان تھا یہ تو الٹا ہے میں بھی پریشان تھا کہ وہ تو صرف ایک کیمرہ لینس تھا اتنا بڑا جو باکس ہے وہ انہوں نے ساتھ دے دیئے کہ یہ کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے پاس تاریخ بھی ہے تو وہ بھی مطلب بس یہ چھوٹا سا باکس ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یہ تجوری ہے اس میں سونا ہے ہیریں ہیں زیوراتیں کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ پیکنگ تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور پرفیوم کی جو باٹل ہے وہ یہ ہے ایکسپوز اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور کیمرہ لینس کی طرح کی باٹل ہے جہاں تک بات رہی سوٹ کیس کی تو میرا حیال ہے کہ یہ پلاسٹک کا بنا ہوئے ہیں اور اس میں یہ شاید نکل آئے گا کہ نہیں نکلے گا پتہ نہیں لیکن یہ ہے کہ پیکجنگ بہت اچھی ہے بہت اچھی پیکجنگ ہے تو پرفیوم کو ہم کھول لیتے ہیں یہ بھی ہنڈرڈ ایمل کا پرفیوم ہے اور فراغنس اس کی چیک کر لیتے ہیں کہ کس طرح کیا ہے تو پہلے ہم نے لیفٹ پہ کیا تھا اب ہم رائٹ پہ کرتے ہیں بازو پہ کر لیتے ہیں اور سپری ہم نے صرف ایک ہی کرنا ہے ایک کی جو اس کا پھس پھس ہوتا ہے تو اس کی جو پرفیوم ہے وہ جو اس کی فراغنس ہے وہ تھوڑی سی سویٹ سویٹ سی ہے اور یہ بھی بیسکلی عربک ٹون کے اندر ہی ویری کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی دارک ٹمٹیشن والی سمیلز ہیں فراغنسز ہیں یہ تھوڑی سی میٹھی میٹھی سی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بہت اچھی ہے جتنی ڈارک فراغنس ہوگی اتنا اس کا جو سٹے ہے وہ زیادہ ہوگا تو میں ان کی جو پرائسز ہیں وہ بھی ساتھ مینشن کر دوں گا تو کافی سارے پرفیومز چیک کرنے کے بعد میں نے یہ تین پرفیومز بائی کیے تھے اور ای ٹھنک دیٹس ہیں جو کہ اگر آپ بائی کرنا چاہیں تو آپ بائی کر سکتے ہیں کیونکہ ان سب کی جو فراغنسز ہیں جو ان کے دوسرے پرفیومز ہیں ان سے بہت بہتر ہیں ان سے اچھی ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی پرفیوم ہے ان کا جس میں وہ وسیم اکرم کا بال بناو ہے وہ میں نے ہیر نہیں لیا اس کی فراغنس بھی بہت اچھی ہے وہ میں نے اگر کبھی لیا تو اس کا بھی ریویو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے لیکن فور رائٹ ناؤ ایکسپوز تاریخ اور مجموعہ کامل جو ہے نا یہ میرے حیال سے کہ جو ان کے میڈ رینج پرفیومز ہیں ان کے اندر یہ سب سے اچھے جو ہے نا جو کیٹیگری ہے اس میں یہ آتے ہیں تو آج کا جو ریویو ہے وہ یہاں تک کی ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ہر بار کتنا اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ٹل نیکسٹ ویڈیو ٹیک کیئر اللہ حافظ